بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چلیں جناب کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ایک پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان کروے جن پریشانیوں کو لے کے ہم لوگ اپنی زندگی میں پریشان ہیں جن مسئلوں کو مسائل کو لے کے ہم پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی حل کر دیں آمین سمم آمین تو آج جی میں اپنی ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں ناشتے سے صبح کے ناشتے سے تو سب سے پہلے میں نے ناشتہ بنایا بچوں کو ناشتہ کروایا اور آج میں نے سپیشلی بنائی تھی گوڑ والی چائے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سردیوں میں بہت مزے کی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے بندہ فریش فیل کرتا ہے فار گوئنگ سکول فار نہیں بولو نا فار گوئنگ سکول فار گوئنگ سکول گوئنگ ایسا تھوڑی سی پوئیم پڑھا جو کالٹیجر نے پڑھا ہے تھوڑی سی جو ایسا تھوڑی ش PARA جو کالٹیجر ہی ایسا تھوڑی سکول جو کالٹیجر جو کالٹی تو یہاں جی اساں مومن کو سکول چھوڑنے کے بعد میں ان گھر کے آج سارے کام ارلی مورننگی کر لیے تھے کہ آج کی میری روٹین جو ہے دن کی بری بیزی ہونے والے تھی تو آج میں نے جانا تھا روکس لائبری بچوں کو لے کے عمر کو لے کے جانا تھا اسپیشلی اس میں کچھ نوٹس بائی کرنے تھے وہاں سے تو پھر میں نے سوچا ان کے آنے تک میں گھر کے سارے کام جو ہے تو ختم کر لوں پھر تھوڑا ٹینشن فری ہو جاتا ہے بندہ کہ گھر کے کام روٹین سے ہو جائیں تو پھر جو آگے مسئلہ مسائل اتنے نہیں بنتے ورنہ واپس آگے بھی مجھے کرنے پڑتے تو پھر آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر فل کلین کیا ساکھ کیا اور ماشاءاللہ میں بہت سیٹسفائی تھی اور بہت خوش تھی جب گھر کے کام ریگلرلی ہو جاتے ہیں ٹائم پہ تو پھر میں بہت جو ہے تو سیٹسفیکشن فیل کرتی ہوں سب ہی ہاؤس وائف کا یہ ہی ہوتا ہے کہ گھر کے کام ہو جائیں بچوں کے کام ہو جائیں سب کی ذمہ داریاں جو ہچھے تھی کیسے نبھالے تو بندہ فریش فیل کرتا ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں میں نے گھر فلی کلین کر لیا تھا سارے کام میں نے کر لیا تھے تاکہ جب بچے آئیں تو ان کو بھی کوئی ٹیمشن نہ ہو اور واپس آکے بھی بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پھر میرے ساتھ مائرہ ہیلپ کروا سکے آج کل ویسے بھی اس نے پہلے ایمپلومنٹ کے پیپر دیئے پھر ابھی روٹین وائز ان کے سیمسٹر جال رہے ہیں ٹینٹھ کلاس کے بھی جو فرسٹ سیمسٹر تھے سکول میں تو اللہ تعالی ہمارے بچوں کو کامیابی سے مقنار کرے عامی جو محنت وہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو صلح دے اور ضرور ملتا ہے صلح بچوں کو جب وہ دل سے محنت کرتے ہیں تو وہ ماں باپ کی تو بس یہ ایچیومنٹ ہوتی ہے کہ بچے کچھ پاہ لکھ جائیں یہاں جی میں آپ کو دکھاؤں گے اپنے بھائی کی پکچر جس کو دیکھ کی میں صبح کی ابتداء آتی ہے مگر یہ کہ ابھی دسمبر کا مان تھانے والا ہے تو ہماری اداسیوں میں وزید اضاف ہو جاتا ہے بس دسمبر میں میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ لبہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے اللہ پاک میرے بھائی کو جنت الفردوس میں عالم اقام عطا کرے آپ لوگ سب میرے بھائی کے لئے دلی دعا کیجئے گا اللہ وہ جہان اچھا کرے اس کا حمین سمام یہاں میں نے کچن بھی سارا ساف کر لیے تھے اس کے بعد پھر عمر آیا میں نے ان کو کھانا وغیرہ بچوں کو کھلا کے پیور میں اور عمر آگئے تھے بازار ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہیں لمبی کتار لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی تو یہ ٹائم ایسو تک اس میں ریش کھپ زیادہ ہو جاتا ہے گاڑیوں کا یہ بچے سکول کالے سے آتے جاتے ہیں یہاں ہم لائبریری میں آگئے تھے عمر نے کچھ نورٹس بغیرہ جو بائی کرنے تھے کچھ اس کو ملے کچھ نہیں ملے بار سے ہم لوگ نمبر بغیرہ ان سے لے لیا تھا کہ ہم کونٹیکٹ کر کے دوبارہ آئیں گے جو مل گئے تھے وہ لے لئے تھے اس کے بعد پھر میں نے جانا تھا اپنی سسٹر چھوٹی سسٹر کے لئے جو کہ آئی ہوئی آج کل امی کے گھر تو اس کے لئے کچھ کپڑے بغیرہ لینے تھے اس کے بچے چھوٹے ہیں دونوں تو اس لئے وہ نہیں جاتی تو پھر میں نے یہ شامیز والوں کے پاس اچھی کلیکشن آئی تھی اس کی ان کی ویڈیو بنا لی گی تا پھر اسی ٹائم پہ میں نے ویڈیو سینڈ کر دی تھی اپنی سسٹر کو کہ آپ ان میں سے کوئی ہے اگر آپ کو پسند ہیں کپڑے تو آپ کو بتا دیں مجھے پھر میں نے روزی کا لکھ ایک بہت اچھا سسٹر کے لئے لے لیا تھا آج کی ویڈیو کا وسیحہ پہ کرتی ہوں اللہ حافظ